اعوذ باللہ من الشیطان الردیب بسم اللہ الرحمن الرحیب لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیاء بالحق قرآن قریب فرقان حمید کی سورة الفتح کا چوتھا رکو ہے جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لئے جا رہے ہیں اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے اردگر جو اصحاب کرام تھے ان کے ساتھ عمرے کے لئے گئے اور مقاہ میں حدیبیہ پر مشرقین مقاہ نے آپ کو روک دیا اور عمرے کے جانے کی اجازت نہیں دی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا سلح حدیبیہ کے نام پر ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی اور جس میں کچھ شرائط تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائے اگلے سال عمرہ تلقضا کے نام سے آکے عمرہ کریں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے واپس لوٹے پھر جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی اور انہوں نے اپنے عذر پیش کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد تیس سے رکو کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حکم پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رضا مندگی کا اعلان کیا اور اس چوتھے رکو کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا ساتھ میں صحابہ کرام کے اوصاف اور فضائل کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تحقیق اللہ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا کہ جس طرح خواب دیکھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اس کو سچا ثابت کر دی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمین ضرور بضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یا اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنی مشیت میں آزاد ہے پھر بھی اللہ نے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ لفظ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے سبق ہے مستقبل کے حساب سے بھائدہ ہو کوئی کام ہو یا جو ارادہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر لفظ انشاءاللہ کا اضافہ کریں اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مستقبل کے حساب سے فیوچر کے حساب سے ہم کسی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لفظ انشاءاللہ لازمی کہیں آمنین امن کے ساتھ کہ اس کے اندر خوف کوئی نہیں ہوگا خطرہ نہیں ہوگا امن ہوگا محلقین رؤوسکم و مقصرین اور سر کے بال منوا کر اور سر کے بال کترا کر لیکن بلکل بالوں کو کینچی کے ذریعے سے کٹنا یا بالوں کو اس طرح لگا کر صاف کرنا اور یہ دونوں یہ عمرے کے شرائط میں سے ہیں لا تقافونا تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا در نہیں ہوگا فعلم معلم تعلم اللہ کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے اندر کون سے حکمت کیا ہے فجعل من دو نزا لگا فتحا قریب آ اس کے بعد اللہ نے ایک قریبی فتح مقرر کر دی وہ خیبر ہے خیبر میں اس عمرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے غزو خیبر کی خوشخبری دی جس میں مسلمانوں کو بہت ساری غنیمت کا مال میسر ہوا جس کی وجہ سے ان کے اسباب نے اور قوت میں اضافہ ہوا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ مراد قرآن کے ساتھ قرآن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا امت کے لئے کہ اس امت کے لئے سبق ہے اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرے و دین الحق اور برحق دین و اسلام ہے لیوزرہو علد دینی کل اس سے قبل دوسرے مذائب تھے انبیاء کرام تھے ان پر مختلف کتابیں تھیں مگر اللہ نے آخر کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کتابی کے صورت میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور دین الحق اور برحق دین اسلام ہے اسلام کے آنے کے بعد جو دوسرے مسالک تھے مذائب تھے ان کی تبلیغ بند ہو گئی کیوں یہ غالب آجا ہے تمام دینوں پر اس سے قبل جو دین کے مذائب تھے اس پر یہ اسلام غالب آجا ہے وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالی حق کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اس کے بعد جب معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کرام جو لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ مشرقین مکہ نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے آپ لکھیں محمد بن عبداللہ اور اللہ تعالیٰ نے عام جگہ پہ یا ایو المدزر یا ایو المدزر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صفات کا ذکر کیا اور یا اللہ نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اس لئے کہ اس وقت معاہدے کے تحت مشرقین مکہ نے اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھے محمد بن عبداللہ لکھیں وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے صحبت پہ رہے ہیں اشدہ وَالْقُفَعَ اللہ تعالیٰ ان کے عصاف کا ذکر کر رہے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں وَحَوَارُ بَيْنَمْ آپس میں رحمدلہ ہیں رحمدلہ آپس میں جب مسلمان مسلمان کے ساتھ ملتا ہے تو پیار محبت الفت کے ساتھ یہی مسلمان جب کافروں سے ملتے ہیں تو پھر سختی آجاتی ہوں اور اس کے بعد اللہ نے ان کے عصاف عبادات کے حساب سے ذکر کر تراہم ایک پیغمبر آپ ان کو دیکھیں کہ حکان سجدہ عبادات کے اندروں آگے ہوں گے کبھی رکو کرتے ہوئے ہوں گے کبھی سجدہ کیالت میں ہوں گے یہ کیوں رکو و سجدہ کرتے ہیں یبتغون فضل من اللہ وَرِزْوَانَا یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے وَرِزْوَانَا اور اللہ کی رضا مدیگی یہ ثواب بھی ہو عبادت کا مطلب ایک تو ثواب دوسرا ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے انسان کی یہ مقدس پیشانی ہے یہ کسی انسان کے آگے وہ جو زیادہ نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وَسْ جُدْ وَقْتَرْ تُبْ سجدہ کرو وَقْتَرْ اللہ کے قریب ہو جاؤ پھر یہ مقدس پیشانی وہ زمین جس کو ہم اپنے پاؤں کے ساتھ روٹتے ہیں پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے قُدْبَت کی گھڑیہ کی ہے تو اپنی پیشانی ہم زمین پر ٹکا کر سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ عبدیت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیہ ذکر کی ہے کہ ان کے سجدے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ کہ سجدوں کی وجہ سے کسرت سجدوں کی وجہ سے ان کے پیشانی پر سجدوں کے بل اور آثار نمدار ہو گئے ان کی رشانی ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے زائد ہو گئی رہا علیہ کے مثال اُم فِي تورات ہو جی ان کی مثالیں پیغمبر کری صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ یہ صحابہ ہے ان کی مثال تورات میں بھی وہ مثال اُم فِي لینجی ان کے مثالیں انجیل میں بھی ذکر کی گئی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ مسلمانوں کی ابتدائی حالت کو ذکر کیا ہے کہ مسلمان شروع شروع میں کمزور تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اِعقدس تھی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور بچومز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار تھے انتہائی کمزوری کے حالت میں تھے اس کے بعد دھیرے دھیرے محنت کے ساتھ لوگ جوگ درد جوگ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر یہ بہت بڑی شکل کے اندرے کافلہ پڑ گیا اللہ نے اس کی مثال ذکر کی ایک کھیتی ہے جس طرح ہم زمین کے اندر ایک بیٹ ہوتے ہیں پھر اس میں سے ایک صلاح نکلتا ہے تناہ نکلتا ہے پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے زمین پر اپنی محنت پر اپنی قدرت پر کھڑا ہوتا ہے اس کے پھر اور تنیں نکلتے ہیں پھر اس طرح کر کے ایک بڑا درخت بن جاتا ہے پھر جب کسان اس کو دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حالت بیسی کمزور تھے پھر مضبوط ہو گئے پھر انہوں کو سہارا ملا پھر کسرت کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کافروں نے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کے طرح بہت زیادہ داخل ہو رہے ہیں پھر ان کو تکلیف ہوئے ان کو دکھ ہوا اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذکر کیا ہے قذرہ ان اس کھیتی کی طرح اخرج شطہ ہو جس نے اپنے سوئی نکالی فآذرہو اور پھر وہ قوی ہو گئی مضبوط ہو گئی فستغلزہ اور پھر وہ موٹی بھی ہو گئی فستوہ علا سوکی اور اپنے تنوں پر یوں کھڑی ہو گئی جو جب الزرہ پھر وہ جب کھیتی گانے والا کسان اس کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اب میری کھیتی دیار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کی اس طرح حالت تھی پھر دھیرے دھیرے ان کی حالات ان کے درست ہوئیں لیغیز ابی ملک فرطہ کے کافر ان کو دیکھیں ان کو غصہ و غیص غزب میں آجائے کل کے دن تھا ان کی حالت تھی اور عالی یہ دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن نے ایمان لایا صرف زبان سے نہیں اور اپنی معاشرتی زندگی کے اندر انہیں ایک سال اعمال کی ایک تو اللہ نے ان کے لئے مغفرت وعدہ کیا کیونکہ مغفرت ہوگی وہ عجرا عظیمہ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عجر بھی ہے